بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قہت میں مبتلا ہو گئے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور ان سے کہنے لگے اے قلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے سیراب کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ساتھ لے کر سہراب میں نکل آئے ان لوگوں کی تعداد ستر ہزار سے زائد تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اپنی بارانی سے ہمیں سیراب فرما اور ہمارے اوپر اپنی مرضی کو پھیلا دے اور ہمارے حال پر دودھ پیتے بچوں گھاس چرتے جانوروں اور رکوع سجود کرنے والے مشایخ کی وجہ سے رحم فرما لیکن اس کے باوجود آسمان سے بارش کی ایک بون تک نہ برسی بلکہ موسم اور زیادہ صاف ہو گیا اور دھوپ میں اضافہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر میرا مرتبہ تیرے نزدیک کم ہو گیا ہے تو اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے تفیل جسے آخری زمانے میں تو مابوس فرمائے گا ہمیں بارش سے سیراب فرما اللہ تعالی نے وہی بھیجی کہ تیرہ مرتبہ میرے نزدیک کم نہیں ہوا تم پہلے کی طرح میرے نزدیک ہو لیکن تم میں ایک بندہ ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے لوگوں میں اعلان کروا دو اور اس کو اپنے درمیان سے نکال دو اسی کی وجہ سے تم پر سے بارش روک دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مولا میں کمزور بندہ ہوں اور میری آواز کم ہے ستر ہزار لوگوں میں میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز لگاؤ اور لوگوں تک تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا اے گناہگار بندے تم چالیس سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو ہمارے درمیان سے نکل جاؤ تمہاری وجہ سے ہم پر سے بارش روک دی گئی ہے اس گناہگار نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ وہی مطلوب ہے اس نے اپنے دل میں کہا اگر میں سب لوگوں کے سامنے نکل گیا تو بنی اسرائیل کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا اور اگر بیٹھا رہا تو میری وجہ سے ان پر سے بارش بند رہتی ہے اس نے اپنا سر گرے بان میں ڈالا اور اپنے سابقہ گناہوں پر پچھتایا اور التجاہ کی کہ اے مولا اے میرے آقا میں نے چالیس سال تیری نافرمانی کی لیکن تو نے مجھے دھیل دی اور اب میں فرما بردار ہو کر آیا ہوں لہٰذا مجھے معاف فرما اس نے ابھی تک اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ ایک سفید بدلی اٹھی اور زور سے مصلہ دھار بارش برسنے لگی جیسے مشکیزے کے موں سے پانی بہ رہا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے آقا یہ بارش کیسے برسی حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اسی کی وجہ سے سیراب کیا جس کی وجہ سے تم پر سے بارش روک دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا تو اس وقت میں نے اس کو رسوا نہیں کیا اور اب جبکہ وہ میرا فرما بردار ہو کر آیا ہے تو کیسے اس کا راز پاش کروں گا جبکہ میں چگل خوٹ سے بغض رکھتا ہوں تو میں خود کیسے کسی بندے کا راز بتا دوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکس فور ویڈیو اللہ حافظ